اعوذ باللہ من شتوانی رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویوورز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح حیوابیت سے ہوں گے دیئر ویوورز آج کی اس امپونٹڈ ویڈیو میں میں آپ کو ایجوکیٹر کی تیاری کے لیے بکس بھی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ سلیبس بھی بتاؤں گا اور اہم ٹپس بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو کائنڈلی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک وارچ کرنا ہے اور ویڈیو کے لنک کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ نے اگر میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کیجئے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں نیشنل ٹیسٹنگ سرونس بیٹا جی یہ ایک کمپنی کا نام ہے اور اس میں جو کمپنی یا ڈپارٹمنٹ آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے وہ انٹی ایس کہلاتا ہے انٹی ایس کی تیاری کے لیے آپ کو پانچ چھویں سے لے کر میٹرک تک کے سائنس سبجیکٹ بائیو کمیسٹری فزیکس اور کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے ان سارے سبجیکٹس کو سائنس اور آرٹس کے جنرل سائنس کی بھی بات کر سکتے ہیں ان کے آپ نے سائنس سبجیکٹس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے ساٹھ نمبر کا پیپر آپ کا اس میں سے آئے گا بیس نمبر جنرل نالج اور دس نمبر کمپیوٹر اور دس نمبر انگلیش کے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے اہم بات کہ بیٹا جی اب ان کی مرضی پر بین کرتا ہے وہ انگلیش میں سے دے یا انگلیش میں سے چار دے دے اردو میں سے پانچ دے دے مطالعہ پاکستان میں سے چھ دے دے اب آرٹس والوں کی بات کرتے ہیں آرٹس وال ایک کلاس پنجم سے لے کر آٹھویں یعنی تینٹھ تک جنرل سائنس اسلامیات مطالعہ پاکستان انگلیش اسلامیات اور میت کو لازمی تیار کریں اور اس کے علاوہ کو وہ گریمر کے الفات متعزاد واحد جمع ذرب المثل اور پیراگراف سیاکو سباک کے نام اور اس کے علاوہ اسباک کے نام اور مصنف کے نام سیاکو سباک نہیں سوری ٹھیک ہے اس طرح کے اچھے طریقے سے ایم سی کیوز کو تیار کریں سائنس والے پرائمری سکول کے سیٹ کے لیے میڈل سکول تک ریاضی اور سائنس کریں گے جس میں سے ساٹھ سے ستر اسی پرسنٹ نمبر بھی آ سکتے ہیں باقی جنرل نالیج میں سے آئے گا ٹھیک ہے ساٹھ سے اسی پرسنٹ کے درمیان آئے گا ٹھیک ہے تو کائنٹلی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے جنرل نالیج کی بات کریں تو جنرل نالیج بیٹا جی آپ کا بیس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ اگر یہ پالسی پر ایڈوینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ اعلان کرتے ہیں کہ جنرل نالیج میں آپ کا بیس پرسنٹ اور انگلیش دس پرسنٹ ہو جاتا ہے دس پرسنٹ کرانٹ آف ایئر یہ پالسی ہوگی لیکن سلی بس یہ ہی ہوگا کہ آپ نے چھوٹی کلاسوں کی بکوں میں سے تیاری کرنی ہے ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ پی پی ایس سی سے لے کر آئی ایس ایس بی تک میں نے اون لائن کلاسیز کا آغاز کیا ہے جو سٹوڈنٹ انٹریسٹڈ ہیں وہ میرے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نائنٹ سے لے کر ایم میں انگلیش تک اون لائن کلاسیز کو پڑھاتا ہوں اگر آپ لوگ آگے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے گائٹ لائن فراہم کی جائے گی ہر قسم کی تلیمی تو چلتے ہیں اب نیپس بات کرتے ہیں جی پندرہ سکیل کے لیے بھی یہی سلیبس ہوگا جی یہ تیسری بات ہے جی اور ایک اہم ٹیپس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ آپ نے ون تھاؤزنڈ ایم سی کیوز جنرل نالیج کیے ون تھاؤزنڈ آپ سائنس سبجیکٹوں کے تیار کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ انگلیش کی تیاری اور میت کی اور کمپیوٹر کی دس منٹ لازمی کریں یہ تھا جی ٹیپس اور ایک اور اہم بات آپ اپلیکیشن انسٹال کریں اپنی موائل میں جنرل نالیج کے پلے سٹور سے اور یہ جنسی اپلیکیشنز ہیں جو بھی آف لائن والی ہونی چاہیے تاکہ آپ کہیں جا رہے ہیں کہیں بھی ہیں تو آپ لوگ وہ پڑھیں کرانٹ افیئر کی بھی اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور سے مل جائے گی اب بات کرتے ہیں ہائی سکول سولوے گریڈ کے لیے آپ کو میٹرک تک کا سلیبس ٹچ کرنا ہوگا تو اگر آپ لوگ ہائی سکول میں بڑھتی ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے سلیبس میٹرک تک لازمی ٹچ کرنا ہے اور یہ پی پی ایس تی کے تھرو ٹیسٹ آپ کا ہوگا تو آپ نے لازمی میٹرک تک کے سلیبس کو اور کوشش کیجئے گا ایف ایس تی لیول کے سلیبس کو لازمی ٹچ کیجئے گا تاکہ آپ کا پیپر اور اچھا ہو سکے تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات